حکایت اسی سبب سے اس کو عذیت ہوتی اور وہ چوز چوز پڑتا آخر اس نے اور جانور سے کہا کہ تم کچھ ایسی تدبیر کرو کہ یہ چوہے مجھے تکلیف نہ دے اور میں چین سے سویا کرو تب نوبنی نے ہاتھ باندھ کر ارس کی کہ حضرت سلامت بلی آپ کی خاص ریت ہے اس کو پاسمانی کی خدمت دیجئے اور آپ مزے سے تمام رات آرام کیجئے یہ بات نوبنی کی شیر کو خوش آئی اور بلی کو بلوا کر خدمت کو توالی کی تھی وہ اپنی خدمت پر مستعید ہوئی چوہوں نے بلی کو دیکھا تو جنگل کا راستہ پکڑا تب شیر نے اپنی خاطر خوارات کو آرام کیا اور بلی کو سر پراز فرمایا پر وہ بلی اپنی دانائی سے ان چوہوں کو دور ہی سے دھمکایا کرتی اور کبھی کسی کو پکڑ کر نہ کھاتی کیونکہ یہ جانتی تھی کہ انہی کی بدالت مجھ کو یہ خدمت ملی ہے اگر اپنے کو کھا جاؤ گی تو شیر کو مجھ سے کچھ سروکار نہ رہے گا اور خدمت شیر لے گا اس بات کو سمجھ کر وہ اپنے اوپر فاقہ قبول کرتی اور ان میں سے کسی کو رکھاتی اہل دن خدا نے اس کی اکل گوائی کہ وہ اپنا بچہ بھی شیر کے پاس لائی اور ہاتھ بات کر ارس کرنے لگی کہ آج میں کسی کا کوئی چاہتی ہوں اگر حکم ہو تو اپنے بچے کو چھوڑ جاؤ کل صبح کو پھر حضور میں حاضر ہوں گی یہ بات اس کی شیر نے پسند کی اور اپنی خوشی سے رضا دی ملی اپنے کام کو گئی اور یہاں اس بچے نے جس چوہے کو دیکھا اسے مار ہی لیا غرص ایک راپ میں سب کا کام تمام کیا دوسرے دن صبح کو ملی نے جوا کے دیکھا تو ہر ایک چوہے کو بوا پایا تب اپنا سر پیٹ کر کہنے لگی کہ اے بدبخت یہ کیا کیا جو تمام چوہے مار ڈالے انہی کے سبب سے میری حلمت تھی تب بچے نے کہا تم نے کس واسطے چلتے وقت مجھ کو بنا نہ کیا حاصلی کلام دیئے کہ وہ پشتائی اور پشے بان ہوئی یہ خبر شیر کو پہنچی کہ اس چگل میں چوہے کا نام دہی تب بلی کو اس نے جواب دیا اور کتوالی سے معذول کیا تو تنے اداستان تمام کر کے کہا کہ اے قد بانو تو نہائیت کائلی کرتی ہے کہ اتنی دور نہیں جاتی اور ہر ایک رات مفت ہی گواتی ہے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تیرا شہر نہ جاوے اور اسی بلی کی طرح تو بھی خفیف نہ ہو حجستان میری سنتے ہی چاہا کہ جاوے اتنے میں صبح ہوئی اور مرک نے بانگ دی جانا اس کا اس روز بھی موقوف رہا تب یہ بیعت پڑھی اور رونے لگی وصل کی رات مفت کھوئی ہے اے سہر کس لیے تو ہوئی ہے